موسیقی یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے ریفائنڈری کے بعد جو آج کیا گیا ہے تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو نئی بے شمار آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں اور لاہور میں اور بے شمار جگوں پر بلڈنگیں بن رہی ہیں مگر گیس کا کوئی انتظام نہیں تو آج ایک پالیسی ترکیب بھی دی گئی ہے جس میں ان تمام جو ہاؤزنگ سکیمز ہیں جو بلڈنگز ہیں جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے گیس کی ان کے لیے اس پالیسی کے ذریعے الپی جی الینجی سولر پرائیوٹ سیکٹر یعنی وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے ان کو تبانائی فراہن کی جاتی ہے اس کی ایک نئی پالیسی کو اپروف کیا گیا ہے اور آپ گھر گھر کریا کریا انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ تبانائی جو ہے آپ کے دوڑ سٹپس کو پر فراہن کی جائے گا اس میں الپی جی بھی ہے اس میں الینجی بھی ہے اس میں سولر بھی ہے اور اجارہ داری جو کچھ لوگوں کی ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے اس کیم میں یہ بلکل اپروف کیا گیا ہے کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ہاؤزنگ سسائٹی میں کسی بھی بلڈنگ میں پندرہ بیس منزلہ بلڈنگ میں جس میں غریب لوگ لہر رہے ہیں وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ مالک مکان مالک جو بلڈنگ کا ہے یا مالک جو ہاؤزنگ سسائٹی کا ہے وہ ایک اپنا ہی الپی جی کا پلانٹ یہ الینجی کا پلانٹ لگا کے اپنی مو مانگی قیمت میں آپ کو گیس پرام کرے گا وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق کمپٹیشن کو کھول دیا گیا ہے اور ان پہ یہ مقرر ہوگا کہ اگر کوئی باہر سے آکے شخص اپنی پائپ لائن کے اندر اپنی گیس بیچنا چاہے اپنی الینجی بیچنا چاہے الپی جی کے باؤزر رکھ کے وہاں پہ بیچنا چاہے یا اپنے کنستر جو ہوتے ہیں جن کو آپ الپی جی کے وہ کینٹ جو ہوتے ہیں ان کنستروں کے ذریعے وہاں پہ بیچنا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکے گا کمپٹیشن کے ذریعے پرائیس نیچے آئے گی اور آپ کی سہولت بڑھائی جائے گی آپ کی سہولت بڑھے گی کیونکہ اجازت دے دی گئی ہے اور کمپٹیشن بڑھے گا بکوز سوئی کمپنیاں بھی وہاں پر جا سکتی ہیں الینجی لے کے بھی لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں الپی جی لے کے بھی لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور یہ تو تمام چیزیں چلیں پھر بھی ہمیں کچھ ڈالر خرچنے پڑتے ہیں خریبنے کے لیے ان جگہوں کے اوپر اگر کوئی کمپٹیشن جا کے سولر روپ ٹاپ پہ لگا کے اور وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت دین جائے جائے تو یہ ہماری اگلا فیصلہ ہے جو ہم نے کیا جا جا اور وزیراعظم کی ہدایت پہ آپ کو معلوم ہے کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے قوم خود کفیل ہوتی ہیں توانائی کے حوالے سے بھی دیگر حوالوں سے بھی مگر توانائی کے بالخصوص حوالے ایک یہ کہ توانائی کی فراہنی ہو اور دوسرا یہ کہ توانائی کی کانزرویشن ہو یعنی آپ رسپونسیبیلیڈی کے ساتھ استعمال کریں توانائی سے تو آج یہ کمپریہنسیب کانزرویشن کی انرڈی کانزرویشن کی یعنی توانائی کو ہمارے جو ہمارے بوائلر ہیں ہمارے گھر کے جو انسکرومنٹ ہیں ہمارے جو بجلی کے بلد ہیں ہمارے یہ جو واتر ہیٹرز ہیں جن کو آپ گیزرز کہتے ہیں ان کے لیے نئے سٹینڈرڈ بنائے گئے ہیں گھروں کے لیے بھی نئے سٹینڈرڈ ہیں وہ ایک بہت کمپریہنسیب پالیسی آج کابینہ کی کمیٹلی جو توانائی کی ہے اس نے اُسے اپروف کیا ہے جس کے پاس ایک طرف تو ہم خپت بڑھا رہے ہیں روسی سیل کے ذریعے بڑھا رہے ہیں ریفائنری کے ذریعے بڑھا رہے ہیں عمرہ سے جو گیس وہ پیسے بنانے کے لیے استعمال کر رہے تھے وہ گیس واپس لے کے عوام میں بانٹنے کے ذریعے توانائی پر ہم کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ایک کانزرویشن کا کلچر لے کر آ رہے ہیں کہ آپ بچت کریں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے یہ تبانائی ہمارا مستقبل ہے یہ جو تبانائی ضائع ہو جاتی ہے یہ پیداواری کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے جس کے ذریعے روزگار پیدا ہوگا تو ایک آج فیصلہ کمپریہنسیف اینرڈی کانزرویشن کا پلان جو ہے اُسے اپروف کیا گیا ہے اور جس کی تمام تفصیلات آنے والے دل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے تو خواتین و حضرات میں دوستو آج میں آپ کے سامنے آج کے ہونے والے فیصلے لانا چاہتا تھا کیونکہ ماں سوہ ہمیں وہ سیاست کے کوئی اور بات سوچتی نہیں تو وزیراعظم نے کہا کہ یہ ہے ہماری سیاست یہ سائفر نہیں ہے یہ ہماری سیاست ہے ہماری سیاست قومی ترقی ہے ہماری سیاست اس ترقی کے لیے تبانائی کی فراہمی ہے ہماری سیاست صرف روس میں مبدی بیانات نہیں بلکہ حقیقت میں روس سے آنے والا تیل ہے ہماری سیاست حقیقت میں دس سے چودہ عرب ڈالر یعنی دس سے چودہ ہزار ملین ڈالر کی انگشمنٹ ہے جس کے ذریعے نیا شہر توانائی کا آباد ہوگا جس کے ذریعے لوگوں کو روسگار ملے گا ہماری سیاست جو ہے وہ لوگ چند لوگ جو عوام کے کی گیس استعمال کر کے پیسے بنا رہے تھے ان سے گیس لے کے واپس عوام میں بانٹنا ہے ہماری سیاست نہ صرف فراہمی ہے بلکہ کانزرویشن ہے رسپونسیبیلیٹی ہے تو یہ آج کا ہماری جو کابینہ کے فیصلے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس کے علاوہ بہت ہی ہماری پالیسیز چل رہی ہیں اور وقتن فوقتن وزیر آزم صاحب کا یہ حکم ہے کہ ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق وزیر آزم صاحب کے حکم کے مطابق یہ جو سفر ہم لے کر چل رہے ہیں ہم وقتن فوقتن آپ کے سامنے آتے رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہوں گی نہیں جو ہو چکی ہیں جو ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں بہت بہت شکریہ کا اعلان کیا ہے معاشی ترقی کی سفر کے لیے تاونائی کی پراہمی ضروری ہے جلدی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا پیسلے سے عوام کو تحولت پراہم ہوگی آج کس لوگوں کی اجارت داری کو ختم کر دیا گیا ہیلپی جی ایلنجی اور سولر کے ذریعے تاونائی کی پراہمی کے لیے ایک پالیسی بنائے گئے ہیں موسیقی